اور یہ گاڑی کی ایورج انشاءاللہ زبردست ہو جائے گی زیادہ تر لوگ اس گاڑی کو خریدتے ہیں اس مارڈل سٹی کو کہ اس گاڑی کی ایورج تقریبا ہونڈا کی سب گاڑیوں سے اچھی ایورج ہے فین آپ کی گاڑی کا آٹو ہونا چاہیے فین ڈیریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھرمو سٹیڈ وال آپ کی گاڑی کی انجن کے اندر موجود ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں بھی آپ کی گاڑی کے اندر پروپر طریقے سے کام کر رہی ہیں تو آپ کی گاڑی کی مائلج پھر بھی ٹھیک ہوگی بایا تو ایک پائپ بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا جو ریڈیٹر کا نیچے والا پائپ ہے یہ بلکل فارغ ہے اندر سے کڑ کڑ کی آوازیں آ رہی ہیں یہ سٹی جو مارڈل ہے یہ زیادہ تار لوگ لیتے ہیں ایورج کے لیے اور ایورج جب نہیں ملتی تو دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایورج کے لیے ہم نے گاڑی لی اور ایورج ٹھیک نہیں ہوئی یہ گاڑی نارو وال سے آئی ہے ہمارے پاس اس گاڑی کی ایک تو مائلج کا مسئلہ اور نمبر دو پہ اس گاڑی کے گیر کا پرابلم یہ دو پرابلم ہیں یہ گاڑی کا پرابلم ہم حل کرنے کے لیے اس گاڑی کی ہم نے ٹیوننگ اوپن کی ہے جس میں روٹین کے مطابق گاڑی کا مینی فول انجیکٹر کیٹلیٹک انویٹر بھی صاف کریں گے ٹیپٹ بھی کریں گے اس کے بعد فیول انجیکٹر سپارک فائلز اور ادھر چیزیں جو کہ ٹیوننگ میں آ جاتی ہیں وہ آج ہم اس گاڑی کا کریں گے اور یہ گاڑی کی ایورج انشاءاللہ زبردست ہو دے گی زیادہ تر لوگ اس گاڑی کو خریدتے ہیں اس موڈل سٹی کو کہ اس گاڑی کی ایورج تقریبا ہونڈا گی سب گاڑیوں سے اچھی ایورج ہے تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے یہ الپی واتو پہ آئے ان کی گاڑی کا کام ہم کریں گے ابھی اور کر بھی رہے ہیں یہ سمان سارا کھلا پڑا ہے جس میں گاڑی کا مینی فول گاڑی کی تھروٹل ائر کلینر بوکس ائر فیلٹر اور ادھر چیزیں جو کہ ابھی ہم نے کھولی ہیں گاڑی کا فیول پم بھی ابھی کھلے گا وہ بھی سرویس ہوگی آپ نے اپنی گاڑی کا کام کیا کیا کروانا ہے جس سے آپ کی گاڑی کی مائلج پک اچھی ہوگی گاڑی کے سپارک پلاک جو کہ گاڑی کی پک میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں تیپٹ اس کے آٹھ پہ ہونے چاہیے وہ آپ نے لازمی تیپٹ کروانے ہیں سپارک کوائل اگر سپارک کوائل کا یہاں سے بوٹ شوٹی جو گا تو یہ سپارک بائٹ دے گا جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی پک ڈاؤن ہو جائے گی اس کے بعد گاڑی کے فیول انجیکٹر فیول انجیکٹر جب آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر زیادہ پیٹرول دیں گے یا کم پیٹرول دیں گے تو اس دوران دونوں صورتوں میں آپ کی گاڑی کی مسنگ ہوگی اور جب مسنگ ہوگی وہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہوگی جب مسنگ ہوگی تو پک بھی اور مائلج بھی دونوں ڈسٹرب ہو جائیں گی فین آپ کی گاڑی کا آٹو ہونا چاہیے فین ڈیریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھرمو سٹیڈ وال آپ کی گاڑی کی انجن کے اندر موجود ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں بھی آپ کی گاڑی کے اندر پروپر طریقے سے کام کر رہی ہیں تو آپ کی گاڑی کی مائلج بھی ٹھیک ہوگی اس کے بعد گاڑی کے مائنی فول اچھے طریقے سے پیٹرول کے ساتھ آپ نے ساف کرنا ہے ری برت کے اندر ری بون کے اندر اور ہنڈاکی کی گاڑیوں کے اندر مائنی فول کے اندر بٹر فلائیاں آتی ہیں وہ آپ نے لازمی کلین کروانی ہے جو کہ ہم اپنے پہلی ویڈیو میں بھی کروا چکے ہیں آپ سے تو اس طرح اگر آپ یہ سارے چیزیں کریں گے تو آپ کی مائلج گاڑی کی اور پک اور جو چلائی ہے گاڑی کی جٹ کے وغیرہ وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا گاڑی کے ریڈیوٹر کے پائپ آپ نے لازمی چیک کرتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً جیسے کہ اس گاڑی کے ریڈیوٹر کا ایک پائپ بلکل ٹھیک ہے دیکھنے میں دونوں پائپ ٹھیک ہے جب میں نے اس کو دبایا تو ایک پائپ بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا جو ریڈیوٹر کا نیچے والا پائپ ہے یہ بلکل فارغ ہے اندر سے کڑکڑ کی آوازیں آ رہی ہیں اندر سے یہ اس کا جو جال ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا وہ حراب ہو گیا جس سے گاڑی اوور ہیٹ بھی ہو سک کیا رستے میں کتنا لمبا سفر کرنے کے ساتھ گاڑی اوور ہیٹ ہو جائے گی تو گاڑی کے انجن بکار ہو جائے گا اس گاڑی کا کٹلٹیکن وٹر بھی ابھی صاف کریں گے جس سے گاڑی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی تینک یو اللہ حافظ